جنازن ہواں کے بدائندہ سنی تک کراچی آئین ہیدر آباد ڈیویزنز میں سبحانے تندر مکانی چونڈن لائے سموریوں تیاریوں مکمل کئی ویوہا ہن الیکشن کمیشن پاراں کراچی آئین ہیدر آباد میں مکانی چونڈوں ملتوی کانواری سندھ حکومت جی بھی در پاس رد تینکا پوی چونڈ تیارن کے حتمی شکل رہی ویا ہے انہی سموری صورت حالتے اسیسر آئین تے موجود آئے پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام علیکم بلاول صاحب بتائیے گا کل ہیدر آباد اور کراچی ڈیویزنز میں لوکل بارڈیز الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ بلدی آتی الیکشنز کے دوسرا مرحلہ آخر کار ہو رہے ہیں کراچی میں ہیدر آباد میں یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان پی بوس پارٹی نے کراچی اور ہیدر آباد میں ہر یونین کانسل میں اپنا امیدوار کھڑے گئے ہیں یہ امیدواروں جو ہیں وہ جولائی سے لے کے اب تک الیکشن موڈ میں ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جیت تیر کی ہوگی جیت پاکستان پی بوس پارٹی کی ہوگی ہمارا تاریخی کامیابی ہوگا اور یہ ایک تاریخی الیکشن ہے وہ اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ شاید پہلی بار ہوں جاہاں اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیں تو بلدیاتی نظام بلدیاتی نظام میں بھی اگر ہم ہیں اور سپائی حکومت میں بھی ہم ہیں اور وفاقی حکومت پہ بھی ہم ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو کام ہم کراچی اور ہیدر آباد کے لیے کر سکیں گے جس تیزی کے ساتھ ہم ہمارے عوام کے مسائل حل کر سکیں گے تو وہ بہترین ہوگا اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایمکیوم نے کل کی الیکشن کا بائیکارٹ کیا تو آپ کی آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی ہم تو الیکشنز لڑ رہے ہیں پاکستان پیپوس پارٹی اپنا نشان پہ اپنا منشور پہ اور جگہ جگہ اپنے امیدواریں ہیں میں ضرور ایمکیوم کو مشورہ دے سکتا ہوں دے رہا ہوں کہ پیپوس پارٹی نے نائنٹین ایٹی فائیب میں یہ غلطی کی کہ ہم نے بائیکارٹ کیا اس کا نقصان ہم آج تک بدت رہے ہیں ہم کو تجویز دے سکتا ہوں مشورہ دے سکتا ہوں کہ ایسے غلطی ایسے غیر سیاسی فیصلہ آپ نہ لیں میدان کو کھلا نہیں چھوڑے اب ضرور اپنا کینڈیٹس نے اتنا محنت کیا جو ایمکیوم کے اپنے لوگ ہیں جو الیکشنز لڑ رہے ہیں گراؤنڈ پہ ہیں وہ تو جلائی سے لے کے آج تک کیمپین موڈ پہ ہیں تو ان کے ساتھ تو بڑا نانصافی ہوگا کہ اگر آخری دن پہ آخری رات پہ یہ اعلان ہو کہ بائیکارٹ ہونا ہے تو ہمارا امید ہے کہ ایمکیوم اس قسم کا فیصلہ نہیں لیں گے ان کا سیاست اور الطاف حسین کے سیاست میں فرق ہونا چاہیے اور ان کو اپنا قدار عطا کرنا چاہیے اچھا بلاول صاحب اطلاع یہ بھی ہیں کہ ایمکیوم وفا کی حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرا نہیں خیال کہ ایمکیوم جو ہیں وہ وفا کی حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں انہا ایمکیوم کے مفاد میں ہے اقاس طور پر ایمکیوم کے مفاد میں نہیں ہے ملک کا مفاد میں بھی نہیں ہے اب بہتر ہوگا کہ وہ الیکشنز میں حسل جہاں سے وہ جیتے ہیں اپنے علاقے کے لیے محنت کرے کام کرے وہ آن کے مسائل حر کرنے کے کوشش کرے تاکہ ہم سب اپنا جو اس سلسلے میں ہم سب اپنا کردار ادا کر سکیں اچھا بلاول صاحب جب ہی بتائیے گا کہ ہیدرپاد اور کراچی ٹیویزن میں کس پارٹی کا میار ہوگا آپ میارشپ کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں میں بہت ہی پر امید ہوں اور تھا میرا خیال میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی سپرائز سپرائز دے گا تاریخ کے پہلی بار کیلئے انشاءاللہ ہیدرپاد کا میئر بھی جیالہ ہوگا اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ کراچی کا میئر بھی جیالہ ہو ضرور ایک دو دن سے یہ تھوڑا سا الیکشن کمیشن کا کنفیوجن رہا ہے اس کا تھوڑا بہت اثر ہوا ہوگا لیکن ہمارا تیاری ہے ہمارے لوگوں کا تیاری ہے اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں سندوازیوں سے اپیل کرتے ہیں کراچی والے سے ہیدرپاد میں بدین تھٹو سجاول مٹیاری ٹنڈو محمد خان ٹنڈو لیار جام شورو ٹادو کے رہنوالوں سے کہ آئیں اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں آپ کی اس وقت میرا ضرورت ہے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو آپ میرے نمائندے کو منتخب کرتے ہو تو میں ان کے ساتھ ملکی آم کی علاقے کے مسائل حل کر سکوں گا ہم دوہزار اٹھارہ سے سیاست میں پارلمان میں آئیں ہیں تب سے ہم نے پیپلز بس سرویس شروع کیا ہم نے سالیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ شروع کیا ہم نے سندھ کے ہر شہر میں ہمارا یہ عظم ہے کہ چاہوہ نائی سی وی ڈی دل کا مفتلاج ہو ایس آئی ایو ٹی جو دکٹر عدیب ریزوی کرتا ہے اس کے ہم سپورٹ کریں تاکہ وہاں سے ہم مفتلاج دلوان سکتے ہیں اور یہ سب کام ہم نے اوفیزیشن سے کروایا یہ سب کام ہم نے صبح حکومت میں تو ہم ضرور تھے مگر خاص طور پر کراچی اور ہیدرباد کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھا وفاق ہمارے پاس نہیں تھا اب جب وفاق بھی ہوگا جب صبح بھی ہوگا جب بلدیاتی نظام بھی ساتھ ہوگا تو جب ہم ساتھ مل کے کام کریں کریں گے تو میں جانتا ہوں کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل اٹھا سکیں گے ان کے حق کے لئے لرس سکیں گے اور ترقی کے جو سفر ہے اس کو آگے لے جا سکیں گے دوسرا جو سب سے بڑا اشیو ہے خاص طور پر سندھ میں مگر بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں جنوبی بختونخواہ میں وہ سلاب کا ہے یہ سلاب یہ ایسا قدرتی آفت ہے جو میں کہتا ہوں یہ تو قیامت سے پہلے قیامت تھا لیکن شکر الحمدللہ آپ کا فورن منسٹر کا جو میں حیثیت میں میں مسلسل اس چیز میں محنت کر رہا ہوں کہ سلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اور سندھ اور بلوچستان اور ساتھ پنجاب اور جنوبی پنجاب کی تومیر نور کے لیے میں نے دنیا کو کھٹا کیا وہ ایس سے لے کے ویسٹ تک پاکستان کے ساتھ چھانہ بشانہ کھڑے ہیں انہوں نے ابھی نو ارب ڈالر پاکستان کے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمیں دیں گے ساتھ ساتھ ہم نے وفاق سے صبح حکومت سے ان کا حصہ اس میں ڈالنا ہے تاکہ ہم اپنے عوام کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں آپ کے چینلز سے میں عوام کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس وقت بھی ہمارے صلات متاثرین مشکل میں ہیں اتنا سر اتنا تھنڈ میں اس موسم میں ان کے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کو جو کرم کپریں ہیں جو ایسی چیزیں اس وقت کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے ریکنسٹریکشن ریہیویلیٹیشن ہونا ہے وہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے اگر میرے نمائن دیں لوکل گورنمنٹ میں موجود ہوں گے تو وہ پور طریقے اس ریکنسٹریکشن میں اپنا حصہ لے سکیں اچھا بلاول صاحب کل ہونے والے الیکشن میں آپ سندھ کی عوام کو کیا میسج دیں گے اس سندھ کی عوام کو ہم سب کا ہے ہم نے سب ایک ہو کے ان شہروں کا خیال رکھنا ہے ہمارا ہمارا بہت سے مسائل ہیں بہت سے مشکلات ہیں معاشی بہران ہے خان صاحب نے یہ معاشی بہران پیدا کیا ملک دفعال کی طرف تکھیل دیا گیا ہر پاکستانی وہ بوجھ اٹھا رہا ہے خان صاحب نے افغانستان سے جو ہے ٹی ٹی پی کا دیشتگردی کو پھر سے امپورٹ کیا ہے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پختونخواہ ملک پر میں جو لائن آرڈر سیچویشن ہے اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے تو اب تیر کے ساتھ دیں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا نسل سیاست میں آ چکے ہیں اور ہمیں چارہ ہوں کہ نوجوان آگے آئے میرے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ ہم اپنے ملک کا ترقی کر سکتے ہیں اپنے شہروں کا ترقی کر سکتے ہیں اور خاص طور پر میں سندھ کے عوام سے کہتا ہوں آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دیا ہے مسلسل ساتھ دیا ہے اور اب جب وفاق صوبہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو بہت زبردست ہوگا کہ ولیاتی نظام بھی ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم صحیح طریقے سے آپ کا خیال رکھ سکیں اچھا ابلاول صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب اسیمبلی ٹوٹ گئی ہے کیپی اسیمبلی بھی کل ٹوٹی جائے گی کیا سمجھتے ہیں آپ کے آپ کی حکومت کا مدہ پورا ہوگا بلکل یہ پنجاب اسیمبلی پختونخواہ اسیمبلی ایک تو اب اس لیے پرویزل آئی کا حکومت تو خان صاحب نے توڑ دیا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنا پختونخواہ کے حکومت بھی توڑ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب اور پختونخواہ کے عوام کی خودکشمت خودکشمت ہی ہے کہ خان صاحب حکومت چھوڑ رہا ہے اس لیے پچھلی چھے مہینے تو حکومت دو دہائی جو پاکستان ہے ان کا حکومت تو خان صاحب کے پاس تھا مگر چاہے وہ پنجاب کے مسائل ہو چاہے وہ پختونخواہ کے مسائل ہو نہ خان صاحب نہ ان کا وزیر آلے نہ ان کا وزراء عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی لے رہے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سندھ میں پورا سبائے حکومت سلسل مجھ سمیت ہم اپنے صلاح متاثرین کے پاس مدد کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں لیکن کیپی میں پنجاب میں ان کا وزیر آلہ ان کے پاس پہنچا تک نہیں خان صاحب ان کے پاس پہنچا تک نہیں اب دیشتگردی کا جو سر اٹھرا ہے پختونخواہ میں ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے شہید پولیس والوں کے ساتھ ان کے جنازوں میں شریک ہونے کے بجائے ان کا وزیر آلہ تو بنی گالا کا چوکی داری کر رہے ہیں تو ابھی تک تو وہ عوضہ تو سنبھال رہے تھے لیکن ذمہ داری نہیں سنبھال رہے تھے اب خان کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن میں ہونا کا اصل مطلب کیا ہے جب یہ انٹرم گورنمنٹ فارم ہو جاتا ہے اچھا بلاول صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیپی اور پنجاب میں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان پیپلس پارٹی نے جب آپ اپنے عوامی مارچ لیڈ کر رہے تھے اور خان صاحب کے خلافیات میں اعتماد لے کر آ رہے تھے ہم نے اس وقت اپنے الیکشنز کے لیے کینڈیٹس کے جو درخواست ہیں انہوں کو طلب کیے تھے تو اب ہمارا پارلمنٹری بودز شورٹ لسٹ کریں گے ہمارے کینڈیٹس کو آگے لے کے آئیں گے اور جب پروینشل الیکشنز ہوگے تو پاکستان پیپلس پارٹی پر پور انداز سے ان الیکشنز میں حصہ لیں گے اور آگے جا کے جب ٹائم پر جنرل الیکشنز ہوں گے تو اس میں بھی پاکستان پیپلس پارٹی پر پور انداز میں حصہ لیں گے بڑے مہربانی آپ کی بلاول پھٹو زرداری صاحب آپ نے کٹی نیوز کو وقت دیا ہے